ہلو جی اسلام علیکم میرے پیارے پیارے فرنس امیدہ سب خیر و آفد سے ہوں گے اور اللہ تعالی آپ سب کی زندگی میں خیر و آفد والے معاملات رکھیں اللہ تعالی آپ سب کی زندگی میں خیر و آفد والے معاملات رکھیں جیسے کہ ہمارے ملک کے حالات ہیں اور اللہ تعالی سب کو رمضان کے روزے دیکھنا نصیب کرے رکھنا نصیب کرے رمضان دیکھنا نصیب کرے اتنا مقدس مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سب کے دلی مرادیں پوری کرے اور شب برات بھی آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ شب برات کی رات بھی سب کی مرادیں پوری کرے چلے جی یہاں پر میں نے ہزبنٹ سے منگوائیدہ سمان ویسے موسٹلی جو ہے میں سنڈے کے میرے ہزبنٹ جو ہے اتوار بزار سے لا کے سمان دیتے ہیں تو میں نے سوچا یا رمضان کی سمجھو آپ مغال سے پندرہ دن ہے پندرہ سے یا انیس دن ہے تو ڈیلی جو ہے میں تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتی ہوں اور اوپر سے تبعید بھی اتنی ناساز ہے اتنی اچھی نہیں ہے بہت مشکل سے کام ہوتا ہے پینڈال کھاتی ہوں تو آسرا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں نے سوچا یا تھوڑا سا آج کام کر لیا جائے رمضان کی تیاری کر لی جائے کیونکہ میرے ہزبنٹ پہت زیادہ زید کر رہے تھے تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چلی گارلک سوس تو یہ میں نے ون کےجی ٹاماٹو لیا ہے اور اس کو پانی میں پانچ منٹ کے لیے ہم نے جوش کرنے کے لیے رکھ دیا اتنا کرنے کے لیے رکھا کہ یہ پیل آف ہو جائے اور یہاں پر دس مرچیں ہم نے لیے ہیں موٹی میرچ اور جو ہے پندرہ سے بیس جو ہے لیسن کے ہم نے جوے لیے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے ان کی چٹنی بنانی ہے بہت اچھے طریقے سے اس کا پیورے بن جائے گا ہمیں بلینڈ کرنا ہے بلکل سپائسز بلکل پیسٹ فارم میں بن جائے تو یہ پیسٹ فارم میں یہ ریڈی ہے اب ہم اس کو کریں گے سائیڈ تھوڑا سر محال سے یہ نہیں ہوا ہے ایسے ہمارے یہ والی چٹنی بھی کھاتے ہیں یہ میرے حضبن جو یہ چٹنی والی بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن میں اپنے حضبن کو یہ بناتے والی نہیں چٹنی دیتی کیونکہ یہ والی چٹنی بہت آپ کے پیٹ اور صحت کے لیے بلکل بھی تیز صحیح نہیں ہے بیسٹ نہیں ہے تو چلے پھر یہاں پر جو ہے میرے ٹاماتر کی چٹنی وہ ٹاماتر جو ہے بلکل سکن جو ہے وہ الگ ہونے پر ہے تو میں نے سوچا جلدی جلدی پیل آف کر دو اس سے پہلے کہ جو ہے ٹاماتر ٹھنڈے ہو جائے ٹھنڈے ہو جائے تو پھر وہ نہیں ہوتے گرم گرم میں بہت جلدی سکنی اتر جاتی ہے اب آپ چیمٹا لے لیں یا کچھ بھی لے لیں پھر اس کے بعد ٹاماتر کو ہی ہے بچیں ٹاماتر کو پھر اس کے بعد ہمیں پیسٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہے جوسر گلینڈر تو جگ ہے تو آپ جگ میں پیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہینڈ چوپر ہے تو آپ ہینڈ چوپر سے بھی کر سکتے ہیں میرے پاس ہینڈ بیٹر ہے جو کہ جس سے لائف ایزی ہو جاتی ہے تو الحمدللہ تو میں نے ہینڈ بیٹر کو یوز کرنا مناسب سمجھا کارلک کی کونٹیٹی زیادہ ہونا ضروری ہے تو ابھی جو پھر اس کے بعد میں دارڈ چینی اور ایک موٹی الائچی پر ڈالوں گے تھوڑا سا فلیور آئے گا تھوڑا سا اس کا فلیور آ جائے گا اور بہت اچھا چمازہ دے گا اس کے بعد ہم نے نمک ڈالنا ہے پھر اس کو بہت اچھے طریقے چولے دلا دیا پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے سوتے کرنا ہے اور برطن کو بہت اچھے طریقے سے دانے لگے میں ہوں اور پھر وہ کٹر میں جائیں تو اچھا نہیں ہے برکت کی نشانی نہیں ہوتی ایون کے برطن میں کوئی بھی سالن رہ جائے تو آپ اس کو پوچھ لیا کریں یہ اچھی بات ہے پھر اس کو ہم جو ہے اب اسٹین کریں گے اور دوسرے برطن میں ہم ٹراسفر کرنا ہے تو سلولی سلولی جو اگر آپ کے بعد اسٹینر ہے تو آپ اسٹینر سے کر لیں نہیں تو چائے پتی کی جو چائے چھنی ہوتی ہے وہ زندہ بات تو پھر آپ کٹن کے دوبٹہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نیلنگین دوبٹہ ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹرماٹر کے پیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو چھاننا بہت ضروری ہے تو ابھی بہت زیادہ لیکوڈ ہے کیچپ تو اب ہم اس کو لیکوڈ فارم میں کرنے کے لئے اس نے آج میں چھوڑ دیں اور یہاں پر آتے ہیں ہم سیکنڈ چٹنی پہ ہردھنیا پودینہ سابی زیرہ کٹیوی مرچ ادرک اور لہسن بھی لیا ہے ہم نے تو بعد میں یاد آئے گا تو اس کے بعد ہم نے دو ٹرماٹر بھی اس میں مکس کر دینا ہے یہ چٹنی اتنی کوئی بیسٹ یہ چٹنی اتنی کوئی بیسٹ ہے اور یہ بیس روپے کا آپ بیس روپے تک تیس روپے بیس تیس روپے تک کا جو ہے امیلی ہے آپ اس میں ایٹ کریں چلیں میں نے لہسن ایٹ کر دیا ویبول گئی تھی ڈالنا اور اس کے بعد ہم چٹنی کو پیسیں گے جو کہ اتنی مزدار ہوتی ہے سلکی بٹے کی چٹنی یہ چٹنی جو ہے اگر آپ رمضانوں میں چاول بناتے ہیں افتاری کے بعد ایک تو یہ پکوڑوں کے ساتھ کھانے میں بہت مزدار کم مال کرتا ہے اور ایک تو یہ چٹنی اس چٹنی کے بینیفٹ بہت زیادہ ہے یہ ڈائجسٹ کرتا ہے آپ نے جو بھی کھانے کھائیں آپ روٹی کے ساتھ بھی چٹنی کو کھا سکتے ہیں اور میں نے اس چٹنی میں املی ضرور ملانا ہے آپ نے املی ملانے سے اس قدر مزدار کا فلیور ہو جاتا ہے بس کیا اب آپ بنا کر دیکھیں اور پھر بتائیے گا فیڈ بیک ضرور دیجے گا کہ کتنی مزدار چٹنی ہمارے چٹنی تو یہ اتنی جلدی منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے چلے پھر یہ زیادہ ٹائم پر رکھنے کے لیے ہمیں اس میں سرکہ ایڈ کرنا بہت ضروری ہے اور میں نے گرین چٹنی میں بھی نمک اور سرکہ ایڈ کرائے تھوڑی سی ویڈیو اسکیپ ہو گئی اور اس کی بھی ویڈیو اسکیپ ہو گئی سرکہ کی آپ نے کوئی بھی جو ہم گھر میں بناتے ہیں نیچرل جو ہوتی ہومیڈ اس کو لمبے ٹائم تک آپ نے سیف کرنے کے لیے سرکہ ضروری ہوتا ہے آپ نے ایڈ کرنا ویسے چٹنی میں اور لیڈی اتنی کھٹاس ہو جاتی املی کی وجہ سے لیکن سرکہ ایڈ کر دیں گے تو اچھا ہے یہ ہماری چٹنی ہو گئے الحمدللہ ریڈی اور یہ کیچپ بھی ریڈی ہو گیا اور یہاں پر میں جو ہے گرین پیسٹ جو میں نے اہردنیا پودینہ زیرا اور لیسن کا میں نے پیسٹ بنایا ہے تو اس میں پھر میں ایڈ کرتی بہت زیادہ ویڈیو رمبی ہو جاتی تو میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز 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 لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا یہ چٹنی یہ جو ہے پکوڑے کے لیے دہی بڑے کے لیے بیسٹ ہے اس چٹنی پیسٹ کو ہم گرین رائتہ میں بھی یوز کریں گے اور گرین رائتہ پکوڑی میں بھی ہم یوز کرتے ہیں تاہری میں کھچڑی میں ہم یوز کرتے ہیں اور یہ گرین پیسٹ جو ہے ہمیں جو ہم دہی پھلکی بناتے ہیں وہ ہمارے بڑے بڑی ہلپ کرتا ہے اور یہ گرین چٹنی جو کیوپس فارم میں ہے یہ ہماری دہی پھلکی کے ساتھ ساتھ یہ چھلے چارٹ میں ہماری ہماری یوز کرنے میں ہماری بہت زیادہ ہلپ کرے گا میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بتائیے گا میری ویڈیو کیسی لگی آپ